کیوں جڑا ہوں میں گروہ جی اس استروں کی دنیا سے کیونکہ تم خود ایک استروں اگنی استروں اگر آپ نے ہمارے چنہ کلیکشن ٹیک کو بھی تھا سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کا بیل آئیکن پریس کر دے جسے آپ کو لیٹس ٹینڈ این مو اس کے ڈیلی بوکس آویس کے اپ ڈیڈر ملتی رہے گی سب سے پہلے تو دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں 2022 کی سب سے بڑی فلموں میں سے ایک تریپل آر کے باری میں آپ کو بتا دے اس فلم میں آپ کو جونئر اینٹی آر کے ساتھ رام چرن مکھے بومی کا میں نظر آئے تھے وہ اس فلم میں آپ کو عجی دیوگن کا بھی کافی زبجست کیمیو دیکھنے کو ملا تھا اسی کے ساتھ اس فلم کا بجٹ تھا لگ بگ پانچ سو پچاس کروڑ روپے کیونکہ یہ فلم ایسے راج مولی دوارہ ڈائریکٹ کی گئی تھی جس و جسے ایسے راج مولی کی فلم ہونے کی وجہ سے بھی فلم کو لے کر کافی زرہ کریز دیکھنے کو ملا وہ فلم کو پبلک سے لے کر گیڈکس نے کافی زیادہ پسند کیا کیونکہ فلم کی اسٹوری اور سبھی کیریکٹر کی ایکٹنگ دمدار ہونے کی وجہ سے اس فلم کو پبلک سے لے کر گیڈکس نے فورشٹاریو دیا جس و جسے مانا جا رہا تھا فلم اپنے پہلے دن ہندی بوکس اویس پر کافی بڑا دھمیاکہ کرے گی اور ایسا ہی ہوا کیونکہ فلم نے اپنے پہلے دن رام چرن اور جونئر اینٹی آر کی پہلی پینڈیا فلم ہونے کے باوجود ہندی بوکس اویس پر 20 کروڑ 7 لاکھ روپے سے بھی زیادہ کی اوپننگ کی اسی کے ساتھ اس فلم کے دوسرے اور تیسرے دن کے ہندی کلیکشن میں بھی کافی زبرجست گروہ دیکھنے کو ملی اور فلم نیف نے دوسرے دن ہندی بوکس اویس پر کافی بڑا دھمیاکہ کرتے ہوئے لگ بک 24 کروڑ روپے کم آئے جس و جسے فلم کا تیسرے دن کا بوکس اویس کلیکشن اور بھی زیادہ بڑا وہ فلم نے اپنے تیسرے دن سنڈے کی چھٹی ہونے کی وجہ سے کافی بڑا دھمیاکہ کرتے ہوئے 31 کروڑ 50 لاکھ روپے کا زبرجست آکڑا پار کیا جس و جسے تریپل آر فلم کا تین دنوں کا ٹوٹل ہندی بوکس اویس کلیکشن پچھوٹر کروڑ 77 لاکھ روپے سے زیادہ رہا لیکن یہ فلم اپنے پہلے تین دنوں میں ولڈ وائیڈ بوکس اویس پر کافی بڑا دھمیاکہ کرتے ہوئے لگ بگ دو سو کروڑ اوپے سے زیادہ کی کمائی کرنے میں کامیاب رہی لیکن اگر اس فلم سے اس اپیسوڈ کے دوسری فلم کی جی اپ چپٹر ٹو کا کمپیار کرے تو کی جی اپ چپٹر ٹو فلم میں آپ کو یش کے ساتھ وینا ٹنڈن اور سنجے دت مکھ مومی کا میں نظر آئے تھے وہیں کی جی اپ چپٹر ٹو فلم کا بجر تا صرف سو کروڑ اوپے لیکن کی جی اپ ون کی زبجست سکسس کے بعد اس فلم کے فین سے اس فلم کا پارٹ ٹو کا کافی بے سبری سے انتظار کر رہے تھے اور سبی کا ماننا تھا کی جی اپ چپٹر ٹو بوکس اویس کے سارے ریکورڈ توڑ دے گی اور اس آئی ہوا کیونکہ فلم جب بوکس اویس پر ریلیز ہوئی فلم کو لے کر اتنا زرہ کریز دیکھنے کو ملا کی فلم کی ٹکٹ بھی نہیں مل رہی تھی جس وجہ سے یہ فلم پبلک سے لے کر ریلیز ہو کر سارے ریکورڈ توڑ دیے وہ فلم نے پہلے دن ہندی بوکس اویس کے اب تک سارے ریکورڈ توڑتے ہوئے 53 کروڑ 45 لاکھ روپے سے بھی زیادہ کی اوپننگ کی جس وجہ سے یہ فلم ہندی بوکس اویس کی سب سے بڑی اوپنر فلموں میں شامل ہو گئی لیکن اس فلم کے دوسرے دن کے کلیکشن میں مانا جا رہا تھا کافی اچھے گروہ دیکھی جائے گی لیکن اس کے بعد جو دیس فلم کے دوسرے دن کے کلیکشن میں تھوڑی سی ڈروپ دیکھنے کو ملی اور یشکی فلم کیجیب چپٹر ٹو نے اپنے دوسرے دن تھوڑی سی گروہ پاتے ہوئے 46 کروڑ نسی لاکھ روپے کمائے لیکن فلم کے تیسرے دن سٹر ڈے ہونے کے باوجود اس فلم نے اپنے تیسرے دن بوکس اویس پر کافی اچھے پکڑ بنائے رکھی اور فلم نے اپنے تیسرے دن بھی بوکس اویس پر مینٹین کمائی کرتے ہوئے لگپک 42 کروڑ 90 لاکھ روپے کا زبجست آکڑا پار کیا جس سے یشکی فلم کیجیب چپٹر ٹو کا تین دنوں کا ٹوٹل ہنڈی بوکس اویس کلیکشن 143 کروڑ 64 لاکھ روپے سے زیادہ رہا لیکن یہ فلم بھی ورڈ وائیڈ بوکس اویس پر اپنے تین دنوں میں لگپک 200 کروڑ روپے سے زیادہ کی کمائی کرنے میں کامیاب رہی اور یہ فلم بھی ورڈ وائیڈ بوکس اویس پر لائف ٹائم 1100 کروڑ روپے سے زیادہ کی کمائی کی اسے کے ساتھ بات کر لیتے ہیں اس اپیسوڈ کی آخری اور سب سے بڑی فلم پرماست کے بارے میں آپ کو بتا دی پرماست فلم میں آپ کو رنویر کپور کے ساتھ آلیا بٹ ناغار جن اور امیتہ بچن جسے سوپر اسٹار مکھ مومی کا میں نظر آئے تھے میں اس فلم کا بجرد تھا لگ بک 410 کروڑ روپے لیکن اس فلم میں آپ کو وی ایف ایکس کا کافی زبرجست استعمال کیا گیا جس وجے سے یہ فلم انڈیا کی سب سے زیادہ وی ایف ایکس یوز کرنے والی فلموں میں شامل ہو گئی اسی کے ساتھ اس فلم کی سٹوری لائن تو پبلک کو کچھ خاص پسند نہیں آئی لیکن ایکشن ایڈوینچر فلم دیکھنے والے فینس کو یہ فلم کافی زیادہ پسند آئی جس وجے سے ایکشن اور ایڈوینچر فینس نے اس فلم کو فور اسٹاریو دیا پبلک سے اس فلم کو 3.5 اسٹاریو ملا جس وجے سے مانا جا رہا تھا فلم کو لے کر کافی زیادہ نیگٹیو پبلیسٹی ہوگی لیکن فلم کو لے کر اگر نیگٹیو پبلیسٹی تو ہوئی لیکن فلم کو اتنا زیادہ اثر نہیں پڑا وہ فلم نے اپنے پہلے دن ہنڈیاں بوکس اویس پر 5019 سکرینس پر ریلیز ہونے کے باوجود اپنے پہلے دن ہنڈی بوکس اویس پر 32 کروڑ 25 لاکھ روپے سے بھی زیادہ کی اوپننگ کی اسی کے ساتھ فلم کا پہلے دن کا اول اور انڈیاں بوکس اویس کلیکشن امیت کے مطابق کافی اچھا رہا وہ فلم نے اپنے پہلے دن اول اور انڈیاں بوکس اویس کے سارے ریکوڈ توڑتے ہوئے 36 کروڑ 24 لاکھ روپے کمائے جس میں ہنڈی تمیل تیلگو اور ملیالم کلیکشن بھی شامل ہے لیکن فلم کا پہلے دن کا ورلڈ وائیڈ بوکس اویس کلیکشن امیت کے مطابق کافی زیادہ رہا وہ فلم نے ورلڈ وائیڈ بوکس اویس اور اوورسز بوکس اویس کے سارے ریکوڈ توڑتے ہوئے ڈولر میں کمائی کرتے ہوئے 45 کروڑ روپے سے بھی زیادہ کی کمائی کی جس وقت سے یہ فلم بولیوٹ کی اب تک کی سب سے بڑی اوپنہ فلم ثابت ہوئی لیکن اگر فلم کے دوسرے اور تیسرے دن کے کلیکشن کی بات کرے تو اس فلم کے دوسرے دن مانا جا رہا تھا فلم کا کلیکشن کافی زیادہ گرے گا کیونکہ فلم کو لے کر دن پر دن نیگٹیو پبلیسٹی بڑھتی جا رہی تھی لیکن اس کے باوجودش فلم نے اپنے دوسرے دن ہندی بوکس اویس پر کافی زبجست گروت پائی اور لگ بک سیتیس کروڑ پچاس لاک روپے سے بھی زیادہ کی کمائی کی جس وجہ سے فلم کا دوسرے دن کا سبھی لینگویج کا اول اور انڈیان بوکس اویس کلیکشن بھی بڑا اور فلم نے اپنے دوسرے دن اول اور انڈیان بوکس اویس پر لگ بک 42 کروڑ پچیس لاک روپے کا زبجست آکڑا پار کیا اسی کے ساتھ اس فلم نے اپنے دوسرے دن ورڈ وائیڈ بوکس اویس پر بھی کافی بڑا دھماکہ کرتے ہوئے 97 کروڑ پچاس لاک روپے سے بھی زیادہ کا کلیکشن کیا آج اس وجہ سے فلم کا دوسرے دن کا ورڈ وائیڈ کلیکشن بھی امیت کے مطابق کافی اچھا رہا اور اگر فلم کے تیسرے دن کے کلیکشن کی بات کرے تو ریپورٹ سے کے مطابق فلم کے تیسرے دن یعنی آہ سنڈے ہونے کی وجہ سے فلم کے کلیکشن میں لگ بک 15 سے 20% کی گروہ دیکھنے کو ملی اور ریپورٹ سے کے مطابق برہ ماستر فلم اپنے تیسرے دن یعنی آج ہندی بوکس اویس پر کافی بڑا دھماکہ اور سارے ریکوڈ توڑتے ہوئے 48 کروڑ روپے سے زیادہ کی ہندی بوکس اویس پر کمائی کر رہی وہیں فلم کا دوسرے دن کا سبھی لینگویج کا اور لورینڈین بوکس اویس کلیکشن بھی 55 کروڑ 10 لاکھ روپے سے زیادہ رہنے کی امید ہے اور فلم اپنے تیسرے دن ورڈ وائیڈ بوکس اویس پر پھر سے کافی بڑا دھماکہ کر ورڈ وائیڈ بوکس اویس اور اویس پر کے سارے ریکوڈ توڑتے ہوئے 85 کروڑ 50 لاکھ روپے سے زیادہ کی کمائی کر لے گی جس وجہ سے اس فلم کا تین دنوں کا ٹوٹل ہندی بوکس اویس کلیکشن لگ بگ 117 کروڑ 24 لاکھ روپے سے زیادہ ہو جائے گا وہ فلم اپنے تین دنوں میں سبھی لینگویج میں اور لورینڈین بوکس اویس پر لگ بگ 134 کروڑ 10 لاکھ روپے سے زیادہ کی کمائی کر لے گی لیکن فلم کا تین دنوں کا ٹوٹل ورڈ وائیڈ بوکس اویس کلیکشن دیکھنے لائک رہے گا وہ فلم اپنے تین ہی دنوں میں ورڈ وائیڈ بوکس اویس کے سارے ریکوڈ توڑتے ہوئے 241 کروڑ روپے سے زیادہ کی کمائی کرے گی جس وجہ سے یہ فلم بولیوڈ کی اب تک کی سب سے بڑی فلم بن جائے گی جو اپنے تین ہی دنوں میں ورڈ وائیڈ بوکس اویس پر 500 کروڑ کلپ میں بھی شامل ہو جائے گی لیکن لیکن دیکھنا کافی دلچسپ رہے گا فلم لائف ٹائم بوکس اویس پر 1000 کروڑ روپے سے زیادہ کی کمائی کر بہو بلیوڈ ٹو کیجی اب ٹو اور ٹریپل آر جیسے بڑی فلموں کے کلیکشن کو پیچھے چھوڑ پاتی ہے یا نہیں تو دوستو آج کے کلیکشن کے معاملے میں تو رنبیر کپور اور آلیہ بٹ کے فلم اور برہماسٹر کا کلیکشن رہے گا زیادہ جس وجہ سے رنبیر کپور بنیں گی آج کے اور ابھی تک کے ٹوٹل ورڈ وائیڈ بوکس اویس کلیکشن کے سب سب بڑے سپریشٹار اور برہماسٹر فلم بنے گی 2022 کی سب سب بڑی بلوگویشٹر فلم دوسرے نمبر پر رہے گی یش کی فلم کیجی اب چپٹر ٹو اور تیسرے نمبر پر رہے گی جنیر انٹیا اور رام چرن کی فلم ٹریپل آر لیکن اگر آپ نے ان تینوں فلموں کو دیکھا ہے تو آپ کو ان تینوں فلموں میں سے کون سی فلم کی کہانی ڈب سزارہ پسند آئی اور آپ ان تینوں فلموں میں سے کون سی فلم کو کہو گے 2022 کی سب سب بڑی بلوگویشٹر سب سب بڑی فلو فلم جنیر انٹیا اور رام چرن کی فلم ٹریپل آر کو یش کی فلم کیجی اب چپٹر ٹو یا افر رنبیر کپور آلیہ بٹ امیتہ بچن اور ناغہ ارجن کی فلم برمہ ست کو آپ کی رائے ہمینی چکمینڈ کا جروب بتا ہم امیتہ سن آئے تو ہم اس ویڈیو کو لائک کرو اور جاتے جاتے آپ کیوں اور ہمارے چینل کلیکشن ٹیک کو بھی سبسکرائب کا بیل آئکون پریز کردے جس سے آپ کو لیٹس ٹینڈ این موز کے ڈیلے بوکس ویس کے اپ ڈیڈر ملتی رہے گی سب سے پہلے